سبسکرائب کیجئے نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دوستو میرا نام نیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بھی بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں دوستو میں اس ٹوپک کے اوپر آپ کو ایسپلین کروں گا کہ اس ریفریجریٹر کی ریسنٹلی سمجھ لیں کہ گیس چارج جو ہیں انہوں نے کروائی ہے ٹھیک ہے اور اب ان کی کمپلین یہ ہے دوستو کہ ایک تو ان کے ریفریجریٹر میں بیک سیٹ بھی یعنی کی کمپریسر کے پاس سے پانی جو ہے وہ بہر رہا ہے یعنی کی ٹپک رہا ہے کافی مقدار میں اور اس کے علاوہ دوستو ان کی کمپلین یہ بھی ہے کہ ریفریجریٹر میں گیس چارج کروانے کے بعد یعنی کی اس کی جو برف بنانے کی جو ٹائمنگ ہے وہ کافی زیادہ ہوگی یعنی کی اس نے کافی دیر تک اب یہ برف نہیں بناتا کچھ کچھی کچھی برف یہ بناتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں دوستو اب اس میں انہوں نے پانی کی کٹورے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ کٹوروں میں تو بالکل بھی برف نہیں ہے جبکہ اندر فریزر میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں برف موجود ہے ٹھیک ہے تو ایک کٹورہ یہ دیکھیں اس میں برف بنی ہوئی ہے وہ بھی کچھی بنی ہوئی ہے یعنی کی ہارڈ برف نہیں ہے تو دوستو اس میں کیا ریزن ہے تو یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو اس کو چیک کر لیا ہے اب میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا فولٹ ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے تو جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی سیکشن پائپ پہ آئیس آئی ہوئی ہے کافی موٹی آئیس بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے دوستو یہاں سے پانی بھی ٹپک رہا ہے یعنی کی جب یہ آٹومیٹک کرتا ہوگا تو وہ ساری برف ملٹ ہو کے نیچے فرش پہ آ جاتا ہے پانی اور ابھی میں اس میں آپ کو دوستو یہ اپنی لائن گیج لگا کہ اس کا پریشر بھی چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو اس میں یعنی کہ گیس جو ہے وہ اوور چارجڈ ہے ٹھیک ہے گیس اس میں زیادہ چارج ہوگی ہے جس کی وجہ سے دوستو اس میں یہ سیکشن کی اوپر جو ہے وہ اوور گیس ہونے کی وجہ سے یہ برف بھی آ چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جب برف ملٹ ہوتی ہے تو پانی بھی گرتا ہے نیچے اور یہی وجہ ہے دوستو کہ اوور گیس ہونے کی وجہ سے اس کا ہیڈ پریشر بڑھ رہا ہے اس کا ڈرائر بھی ضرورت سے زیادہ یعنی کہ گرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آئیس جو ہے وہ ٹائمنگ اس نے اپنی بڑھا لیا یعنی کہ یہ برف کافی دیر کے بعد بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب دوستو میں اس کی جو گیس ہے وہ کم کروں گا ٹھیک ہے ویسے آپ سبی کو پتا ہے کہ جب اس میں کولنگ پوری ہو جاتی ریفریجیریٹر میں تو اس کا پریشر جو ہے وہ تقریباً دو تین پی ایس آئی اور سام ٹائم وہ زیرو تک بھی آ جاتا ہے لیکن اس میں دوستو گیس زیادہ ہے اس لیے یہ پوری کولنگ ہونے کے باوجود بھی اس میں تقریباً یہ نو دس پی ایس آئی کا پریشر شو ہو رہا ہے تو ابھی میں نے اس کو دوستو یہ پریشر کو کم کر دی ہے اب میں اس کا تھوڑی دیر ویٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں آئیس جو ہے وہ ہٹنا سٹارٹ ہو گی ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ویڈیو کو پاس بھی کروں گا ظاہری بات ہے تاکہ آپ کو لمبی ویڈیو مطلب دیکھنے کے لیے ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو بلکہ سمارٹ سے سمارٹ ویڈیو میں آپ کو فول پتا چل جائے ٹھیک ہے تو میں اس کو ویڈیو کو یہاں پہ پاس کروں گا تھوڑی دیر میں ویٹ کروں گا یعنی اس پروسیجر میں ہمیں تقریباً پندہ بیس منٹ چاہیئے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کہ اس کی یہاں سے برف جو ہے وہ ملٹ ہو چکی تو اب یہ اوپر جو برف رہ گی ہے اس کا بھی ہم ویٹ کریں گے ٹھیک ہے کہ یہ کتنی دیر میں ملٹ ہوتی ہے تو جب یہ ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو یعنی کہ اس کی اوپر جو ہے نا وہ موسچر بھی بے شک آپ یعنی کہ وہ بھی ہٹا دیں یعنی کہ گیس کا پریشر اتنا کم کر دیں کہ اوپر جو پانی کے ڈرابس ہیں وہ بھی ہٹ جائیں ٹھیک ہے ورنہ وہ پانی باہر ٹھپکتا رہے گا ٹھیک ہے تو اب اس میں میں نے پریشر گیس کا کم کیا ہے اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برف جو ہے وہ ملٹ ہو کے یہ بھی ہٹ چکی ہے تو اس پروسیجر میں آپ کو دوستو تقریباً 20-25 منٹ کا ٹائم دینا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی سی گیس کم کرنی ہے پھر اس کو آگے ریزلٹ دیکھنا ہے کہ برف کتنی ہٹ رہی ہے کتنے ایریے سے برف جو ہے وہ سکشن پائپ سے ہٹ چکی ہے تو اس طریقے سے آپ نے کر کر کے اپنا 20-25 منٹ میں ہٹا دینی برف اور یہ اب جس کا ڈرائر بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ٹھیک ہے اور اب انشاءاللہ یہ نہ تو یہاں سے پانی گرائے گا دوستو اور نہ ہی اب یہ زیادہ ٹائم لے کے برف بنائے گا ٹھیک ہے اور بہتر یہ ہے کہ اب اس ریفریجریٹر کو ایک دفعہ یعنی کہ بند کروا دیں ان کو ڈی فراس کرنے کا بولیں ٹھیک ہے تاکہ یہ پہلے والی جو موٹی موٹی اندر برف بن گئی ہے وہ بھی ہٹ جائے اور دوبارہ سے یہ ریفریج ہو کے اپنا کام کرے اب یہ دوستو اس کی سکشن پہ بالکل بھی وہ ریٹن کا پانی جو ہے وہ نہیں ٹپک رہا ٹھیک ہے یعنی کہ نورمل کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے اور اب اس کا یہ پریشر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو سے تین پی ایس آئی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو جو کافی امپورٹنٹ تھی ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہے دوستو تو آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دینا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اور دوستوں کو بھی اس نولج کے بارے میں پتا چل سکے ٹھیک ہے تو اب دوستو اس کو ہم اوپر سے اپنی لائن گیج ہٹا دیں گے اور اس کے اوپر اس کی ڈیڈ کیب لگا کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے پانے اور پلائر کی مدد سے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ کمپلین انشاءاللہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی جو آپ کیلئے میں لے کے آئے ہوں آئی ہوپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اجازت دیجئے اپنے دوست نئیم شہزاد کو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حامی و ناصر